بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دانش علی آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کرائیٹیریا کے بارے میں ایس ایس ٹی کی پوسٹ آئی ہے جو پہلے ایس ایس ٹی ہوتا تھا اب اس کو ایس ایس ٹی کر دیا گیا ہے اور یہ ایس ٹی ایس ٹی ان کا ٹیسٹ لینے والا ہے تو یہ پوسٹ آئی ہے اس میں کچھ کنفیون ہے سٹوڈنٹ کو سائنس اور جنرل گروپ میں کون اپلائے کر سکتا ہے کون الیجبل ہے یا کوئی نہیں ہے تو اس کو آج ڈسکس کریں گے دیکھیں یہ ٹیسٹ جو ہیں ایس ٹی ایس ٹی لے رہا ہے اور اس میں جو کرائیٹیریا انہوں نے بتایا ہے کہ بی ایس ای اور بی ایٹ تو بیچر آف سائنس اور بیچر آف آرٹ جو ہے وہ آپ کو فورٹین یئرز کی ایڈیوکیشن کے لیے کیونکہ اگر آپ کے پاس فورٹین یئرز ایڈیوکیشن ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب اس میں گروپس دیئے گئے ہیں دو گروپس ہیں سائنس کے گروپ میں انہوں نے رکھا ہے میٹس، فیزک، کیمسٹری اور بائیولوجی تو اور جنرل گروپ میں جو ہے وہ انگلیش، سندھی، اردو، اسلامی آرد، سوشل اسٹیڈی اور ایتکس فرص تو سائنس کے گروپ کی بات کریں یہاں پہ دیکھیں ان سبجکس میں فورٹین یئرز تک کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نے بی ایس ای میٹس کیا ہے بی ایس ای فیزکس کیا ہے یا بی ایس ای کیمسٹری کیا ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی ڈگری میٹس میں، کیمسٹری میں یا فیزکس یا بائیو میں ہے تو وہی کر سکتے ہیں تو یہ گلت ویو ہے فورٹین یئرز کی کوئی بھی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی فورٹین یئرز کی کوئی بھی ڈگری ہوتی ہے تو اس میں یہ سبجکس انکلیوڈڈ ہوتے ہیں آپ کی سلپ ہو یا ٹرانسکرپ جو ہو اس میں میٹس، فیزکس، کیمسٹری، بائیو یہ سبجکس انکلیوڈڈ ہیں یا ان کی برانچز اگر آپ کے پورٹس میں انکلیوڈڈ ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور آلموسٹ جتنی بھی سائنس کی ڈگریز ہیں جو لوگ سائنس میں کرتے ہیں جس میں بیچر آف انجنیرنگ ہو گئے یا آپ کی بی ای یا بی ایس ہو جاتی ہے یا آپ کی ایم بی بی ایس ہو جاتی ہے تو یہ سارے لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سائنس سے ہیں یا جن لوگوں نے بائیو کیمسٹری میں کیا ہے یا اور سائنسز میں بیچرل کیا ہے تو وہ الیجیبل ہیں ایس ایس ٹی سائنس گروپ میں اور اس گروپ کی جو انہوں نے رکھی ہے وہ ففٹی پرسنٹیج ہے مطلب ٹوٹل جتنی پوسٹ ہیں تقریبا ٹوئنٹی تری ہنڈڈ ففٹین پوسٹ ہیں تو یہاں پہ الیون ففٹی سیون پوسٹ جو ہوں گی یہ سائنس گروپ کے لیے ہیں باقی ریمیننگ جنرل گروپ کے لیے ہوگی اور اس جنرل گروپ میں بھی تھائٹی پرسنٹیج جو ہے وہ سندھی اردو اور انگلیش کے لیے ہیں ٹین پرسنٹیج اسلامیات اور سوشل اسٹیڈی اور ٹین پرسنٹیج ایتھکس انسٹری والے گروپ کے لیے ہیں تو اس طریقے سے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے علاوہ جنرل گروپ میں آپ کا سندھی میں انگلیش میں اردو اسلامیات اور سوشل اسٹیڈی یہ تو کلیر ہے آپ اس کے علاوہ جس نے لا کیا ہے وہ بھی کر سکتا ہے جس نے جو ہے وہ بی بی اے کیا ہے وہ بھی لوگ کر سکتے ہیں جس نے اربیق میں کیا ہے جس نے کوئی اور لینگویج میں کی ہے ڈگری تو وہ بھی کر سکتے ہیں جنرل گروپ میں آتے ہیں سندھ سے سندھ پرومنس سے اس نے بیچرل اگر کی ہے کسی بھی ڈگری میں کی ہے وہ اپلائے کر سکتا ہے اب وہ کٹیگریز چینج ہو سکتی ہیں کوئی سائنس میں کر سکتا ہے کوئی جنرل میں یہ نہیں ہے کوئی بیچرل کی ہوئی اور کس نے اپلائے نہیں کر سکتا تو اس کرائیٹری ہے کہ مطابق ہر ایک بندہ جس نے فورٹین ہیئر ایڈوکیشن لی ہے وہ کر سکتا ہے وہ جنرل گروپ میں آ سکتا ہے یا پھر سائنس گروپ میں آ سکتا ہے کیونکہ یا تو آپ کا سائنس ہوگا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ آپ کی ڈگری میں یا پھر آرٹس کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہوگا تو آرٹس کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جتنی بھی ڈگریز ہیں جو آرٹ والی ہیں وہ جنرل گروپ میں اپلائے کر سکتے ہیں اور سائنس والی سائنس کی ڈگری ہے تو سائنس کے ڈگری میں آپ آ سکتے ہیں اور جو جنرل کی ڈگری ہے وہ جنرل میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے